اسلام علیکم وی برز ویلکم کرتے ہیں آپ کو منی ولاگز میں میرا نام ہے زائد وی برز میرے بالنا کافی بڑے ہو گئے تھے جن کو کیری کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج کٹنگ کروا لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں علی بھئی اور ہم جو انہا پی روم سے نکل گئے ہیں ہم نے کہا چلو کل ہمارا آف ہے کل فرائیڈے ہے فرائیڈے کو آف ہوتا ہے تو ہم نے کہا چلو آج کٹنگ کروا لی جائے اور یہ ہم موجود ہیں ہمیں لفٹ میں جی البرشا میں میں رہتا ہوں برو باربر شاپ ہے اس کا نام اور یہاں پہ ایک انڈین بھائی ہیں بہت ہی پیاری کٹنگ کرتے ہیں تو میں جب سے البرشا میں آیا ہوں فرس ڈے سے میں انہی سے کٹنگ کروا رہا ہوں اور ان کی کٹنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں آپ کو اور بہت ہی فرینڈلی ہیں یہ تو میں نے کہا ان کو آج کے کوئی اچھی سی لک دو فریش تاب کہ آپ کا بھائی ذرا ہینڈسوم ہینڈسوم لگے تو انہوں نے کہا چلو میں اپنی مرضی سے آج آپ کی کٹنگ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں جناب علی میری کٹنگ کر دی انہوں نے اور میں کیسا لگ رہا ہوں مجھے ضرور بتائیے گا کٹنگ کروانے کے بعد ہم نے سوچا چلو بھائی کچھ کھا پی لیا جائے اور اس کے بعد ہم آگے جی ڈے ٹو ڈے ساتھ ہی تھا ڈے ٹو ڈے میں آئے تو ہم نے دیکھا چلو بھائی یہاں سے تھوڑا فروٹس لے لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلا جب ہم نے چیک کیا بھائی صاحب یہ اریجنل نہیں ہے یہ کوپی ہیں پلاسٹک کے ہیں یہ فروٹ تو پھر ہماری بھو کھور پڑ گئے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو بھائی اب آئے گئے تو تھوڑا مال کو گھوم لیتے ہیں تھوڑا سامنے چیزیں دیکھیں اس کے بعد میں نے اپنے لیے ایک والٹ لیا اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے لیا سلپر مجھے چاہیے تھے اور ایک میں نے لیا سیف باکس کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چلر کافی ملتا ہے شاپ سے تو وہ والٹ میں کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے لے لیا ایک سیف باکس جس میں میں نے کہا اپنے چلر سارے اسی میں کوئنز گرہ ڈالتا جاؤں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مال کافی خوبصورت ہے ڈے ٹو ڈے میں بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں تو سب بھائی ڈے ٹو ڈے سے لیا کریں آپ کو پتہ ہے کافی مناسب ریڈز ہیں ان کے تو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ